ناظرین آپ آپ کو بتاتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ دوار میں بھی کہ تعلیم پہ جو ہے وہ انسانوں پہ خرچ کیا جائے تو اگر سکو وہ تو خیبر بخت انقامے کیا اب پنجاب کے لیے کیا لے کیا ہے پنجاب کے لیے جو ہے کیونکہ پنجاب میں انہوں نے پہلا بجٹ دیا ہے مالی سال دوہزار اٹھارہ اور انیس کے لیے اس میں یہ ہے کہ سکول ایڈوکیشن کی اگر بات کی جائے تو جو گزشتہ سال جو آخری مالی سال گیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت کا پنجاب میں انہوں نے جو ہے وہ بجٹ دیا تھا 53 ارب روپیہ اور اب جو سکول ایڈوکیشن کے لیے دیا ہے جو بجٹ ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں وہ یہ 25 ارب اور یہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے یہ تقریباً جو ہے وہ 50 پرسنٹ کٹ لگا ہے اسی طرح اگر ہائر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو ہائر ایڈوکیشن میں 18 ارب 3 کرون روپیہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے آخری مالی سال کا پورا بجٹ دیا دو ہزار سترہ اور اٹھارہ کے لیے اور دو ہزار اٹھارہ اور انیس کے لیے جو بجٹ دیا گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں اس میں ہائر ایڈوکیشن کے لیے اٹھارہ عرب سے کم کر کے صرف پانچ عرب کا جو ہے وہ ترقیاتی یہ ترقیاتی بجٹ ہے دونوں میں ہائر میں اور پرامری ایڈوکیشن دونوں میں ترقیاتی بجٹ کٹ لگا دیا گیا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپیشل ایڈوکیشن میں بھی ہونے کم کی ہے جو کہ آنے والے سال یہ جو سال گجرے گا اس بھی کوئی ترقیاتی جو کام ہوں گے اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے بچھلے سال ہوئے نہیں اس میں جو ہیں وہ نہیں ہوں گے کوئی نئی سکیم جو ہے وہ اضافی نہیں رکھی گئی جو آنگوئن سکیم ہے جو یعنی کہ پہلے سے ترقیاتی سکیم ہے جو منصوبہ جات پر جن پر کام کیا جا رہا ہے انہی پر جو آئیے پیسے شاید خرچ کیے جائیں گے سپیشل ایڈوکیشن ایک ارب چھے کروڑ تھا جس میں چھے کروڑ کا کٹ لگا کے ایک ارب کر دیا لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو تقریبا بہتر ارب پہنٹالیس کروڑ کا ترقیاتی بجٹ مسلم لیگ مون کی حکومت نے دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے لیے دیا اور اگر امسال کی بات کی جائے یعنی کہ مالی سال دوہزار اٹھارہ اور انیس کے لیے اس میں اکتیس ارب روپیہ رکھا ہے مجموعی طور پر آپ بتا دیجئے آوام کو آسان الفاظ میں کہ ان کے لیے بجٹ میں کیا ہے ان کے لیے بجٹ میں جو ہیں وہ ابھی تو فیلحال جو ترقیاتی منصوبیں جتنے بھی ہیں مطلب جس میں آپ یہ کہہ سکیں سڑکیں ہسپٹل کے جو ترقیاتی منصوبیں اس میں بھی کمی کی گئی سکول میں بھی کمی کی لیکن ایک انہوں نے جو ہے وہ کام جو ہے وہ قابل محولیاتی علودگی اور محولیاتی تبدیلی پر جو ہے وہ بڑا انہوں نے جو ہے وہ فوکس کی ہے اس میں یہ ہے کہ چوون کروڑ روپیہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں یعنی کہ اپنے آخری سال میں رکھا تھا اور جو تحریک انصاف کی حکومت ہے انہوں نے ایک ارب بیس کروڑ روپیہ کے نئی ترقیاتی سکیمیں دی ہیں اس میں دوبنا اضافہ کیا اسے طرح سیاحت کے فروغ میں میں انہوں نے کافی جو ہے وہ جو ہے وہ توجہ دی اور نئی سکیمیں مطارف کروائی ہیں جس میں سیاحت کے لیے جو ہے وہ ٹوریزم کے لیے اٹھاس کروڑ کے ترقیاتی سکیمیں تھی جو کہ اب مسلم لیگ نون کی تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ چالیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ رکھا گیا اور اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو مجموعی جو بجٹ انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت میں پنجاب کی عوام کے لیے دیا اس میں دو سو اٹیس ارب روپے کی نئی ترقیاتی اور جو جاری ترقیاتی سکیموں کے لیے رکھا گیا جبکہ گزشتہ جال جو تھا وہ تقریباً چھ سو ارب روپے سے زیادہ تھا اور یہ تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ فیصد جو ہے وہ کمی کی گئی ہے اس میں اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جتنا بجٹ رکھا گیا اس میں سے یہ لگاتے ہیں کتنا ہے اس میں اور اس میں بچتا کتنا ہے کیونکہ ہمیشہ یہی جو ہے وہ گلہ رہا ہے کہ محکموں کو بجٹ تو ترقیاتی سکیموں کے لیے دیا جاتا ہے لیکن وہ بجٹ لیپس کر جاتے ہیں وہ بجٹ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پنجاب عوام تک اس طرح سے نہیں پہنچ پاتے ہیں جس طرح سے عوام کا حق ہے لینے کا اور فرض ہے حکومت کا دینے کا بندی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی اور بہت بریفری ہمیں سمجھایا کہ کس طرح سے عوام کے لیے یہ بجٹ ہے اور آیا یہ عوام دوست ہے یا نہیں ہے اس وقت سہیل رانہ صاحبہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اہام ٹائگریس ہم انہیں کہیں گے بہت ہم نے ان کو دیکھا دھرنے کی دنوں میں اور جب اپوزیشن جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف اب اسمبلی میں حکومتی نمائندہ بھی ہیں اور عوام کی نمائندہ بھی ہیں آج بجٹ جو پیش کیا ہے آپ کو لگتا ہے عوام دوست ہے تعلیم کے بجٹ میں کٹوٹی کیوں کر دی گئی تعلیم کا کیا قصورت تھا دیکھئے ایک تو آپ کو بتا ہے ملک اس مجھے مشکلات کا شکار ہے اور یہ آٹھ مہینے کا بچٹ ہے شورٹ بچٹ ہے اس میں جو بائیس خرب کا یہ بچٹ ہے اس میں ترکیاتی تعلیم نہیں ہے آپ نے جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے آرنج زین وہ دو سو پچاس عرب پہ پہ پہنچ گئی ہے جو جو پہلے ہی بچٹ چل رہے ہیں جن کو مطلب پروگرام چل ترکیاتی پروگرام چل رہے ہیں ان کے لیے جو مختص کرنا پڑا ہے وہ ہمیں نقصان سب سے زیادہ دے رہے ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر منصوبے شروع ہو گئے تھے لیکن کوئی نائنٹی پرسن کمپلیٹ ہے کوئی ایٹی پرسنٹ نہ ان کو بروکا جائے سکتا ہے کہ ان کو مکمل کریں گے ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے زیادہ پرابلم سٹھانے پڑی ہیں لیکن ہم نے تعلیم اور ہیلتھ کو فوکس کیا ہے بلکہ ایک آرٹیفیشل جو ایک کام تھا نا اس کو ہم نے کٹ ٹاؤن کر کے زیادہ وہ جو یومن ریلیف جو چیزیں جس پہ اضافہ کیا ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تو آٹ مہینے کا ہے ہمارا اینول بھی جب بچٹ آئے گا آپ کو یہ بچٹ عوام دوست ہی ملے گا اس سے عام عوام تک اس کے سمرات پہنچیں گے اوپوزیشن کے حتجاج کے حوالے سے گئیتی ہیں اندر عوام کی بات ہونی چاہیے تھی لیکن اوپوزیشن نے عوامی بات نہیں ہونے دی اور نا صرف عوامی بات ہونے سے روکا آپس میں بھی مہاردھار شروع کر دی اور اسمبلی کا ایک جو تھا کہ بیٹھ کے اپنا کوئی اچھا فیڈبیک دیتے دے سکتے تھے تجربہ کار تھے اپنا وقت اس پہ بات کرتے اس کے بجائے وہ ایک دوسرے میں بھی لڑتے رہے اور نوڑ کو سوٹ ہمارے ایک ایم پی اے کو خراشے بھی ڈالیں درندہ تو ان کا نشان تھا بھی خود بھی بنتے جا رہے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اب ہمیں جوائن کے ہے شمسہ علی صاحبہ نے جو کہ ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا اس کے علاوہ جو مین لائن تھی وہ یہ تھی کہ اپوزیشن نے احتجاج کیا اور آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کچھ ایسے الفاظ سے پکارا گیا جو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے اپوزیشن کا جو احتجاج ہے آپ کو لگتا ہے وہ میریٹ پر ہے دیکھیں آپ سب میں کورج بھی ہوا میڈیا پر میں سمجھتی ہوں کہ بغیر وجہ کے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اتنے ہمارے خسارے اور اتنا ہمارے مالی بوران میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں پنجاب کو گئے ہیں کہ ہم اس کی بات کو سننے نہ دیا سنا نہ جائے حالانکہ وہ سنا تو جائے گا انشاءاللہ تو اس خفت کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے اس طرح کے القاب میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑی بد اخلاقی اور بد زبانی کہ ہمیشہ پی ایم ایل نواز ہی نے شروع کیا کور کرنا چاہتے ہیں اپنی جو ناہلیاں ہیں جو ناہلیاں جو یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ابھی آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کے نیپ کے آگے کیسیز جا رہے ہیں کہاں کہاں فراود نہیں ہوئے یعنی کہ منیسٹر کے لیول سے چیف منیسٹر جو تھا ہمارا تو کہتے ہیں کہ آپ پروو نہیں کر پاڑے ہیں پاکستان تحریکین صاحب پکڑ تو رہی ہے نواز شریف صاحب کو بکڑا لیکن پروو نہیں کر پا اس لئے تو وہ آج باہر ہیں نہیں باہر وہ اس وجہ سے نہیں باہر وہ وقتی طور پر ہیں یہ تو نہیں کہ اس وجہ سے ان کا صرف تھوڑی دیر کے لیے ان کو اس کا سسپینڈ کیا ان کا ایسی یہ غلط فہمی ہے بلکل یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ عام لوگ جب دیکھتے ہیں باہر آگے جی دیکھا چھوڑ دیا ان کو بچاروں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑے ابھی تو ابھی تو ان کا جو دوسرا آرہا سارا ریفرنس اس میں تو اتنے سب ثبوت ہیں سب کچھ ہے ایسے تو سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو جا کے ان کی سارا نگوہ کریں جا کے انویسٹیگیٹ جی ایٹی ایسے تو نہیں بنی تھی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ربیہ نسر صاحبہ کو ایم پی ہے پاکستان مسلم لگ نون سے ربیہ صاحبہ آپ بجٹ کی کوپیاں لے کر جا رہی ہیں پڑا ہے عوام دوست ہے اور اجلاس کے اندر کیا چلتا رہا کچھ سنا کچھ عوام کے لیے بتائیے نہیں جی کچھ بھی نہیں سنا بجٹ کا کیا سننے ہیں بجٹ تو جو پیش ہوا ہے وہ تو سارے جانتے ہیں ابھی تو آغاز ہوا ہے پیٹرول جو ہے وہ اب مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول کے بعد تو اتنی مہنگائی ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات تو ڈالر ہے جو ڈالر ساٹھ پہ ستر پہ تھا وہ آج ایک سو پینتیس پہ ہے اور اگر ڈالر بڑھتا رہا تو پھر تو غریب عوام مرے گی جو وہ کہتے ہیں نا غریب کوئی نہیں رہے گا تو میرا خیال ہے وہ سچ کہتے ہیں کوئی غریب نہیں رہے گا اس بجٹ کے بعد عوام دوست نہیں لگ رہا نہیں جی بالکل نہیں لگتا عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ ان کے اپنے لیے ہے سب کچھ یہ انہوں نے خود مانگنا ہے اس کا کام ہے یہ بیکاری ہے یہ مانگتا ہے اس نے مانگتے رہنا ہے کیسے مانگیں گے ٹیکسوں کی مد میں ابھی آپ دیکھیں انہوں نے بھجا ڈیم کے لیے ہماری تنہاؤں میں سے نونو ہزار کٹا ہے تو یہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ یہ اس طرح کٹیں اور ایک غریب مزدور ہے جو کمار ہے وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے جو خوشی سے دے اس کا لیں اور جو نہیں دینا چاہتا اس کا کیوں زبردستی یہ تنہاؤں سے کٹ رہے ہیں یہ تو کہیں کا طریقہ نہیں ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے گا اس وقت فرض فاروق صاحبہ اور ام البنین صاحبہ پاکستان تحریکہ انصاف کی ایم پی ایز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا جو بجٹ اجلاس ہے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیسا رہا اپوزیشن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب تو کانوں پڑی بات بھی سنائی نہیں دیتی تو کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں یعنی کہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ تو ہمارے کانوں تا کونچا ہی نہیں نا کیونکہ انہوں کا شور اتنا زیادہ ان کا شور تھا یہ حساب ہے نا کہ چور میں چاہے شور لیکن بارال بجٹ بہت اچھا بہت زبادست بجٹ آیا ہے انہوں نے بجٹ سنے ہی نہیں صرف شور ہی کیا اگر یہ بجٹ سنتے ہیں تو شاید ان کو تھوڑی سی شرم آ جاتی عمول بنین صاحبہ آپ ان کو چور اور وہ آپ کو ڈاکو کہتے ہیں تو پھر عوام کے جو اشیوز ہیں وہ کون ڈسکس کرے گا نہیں ہم نے نہ چور ان کو ڈاکو کہے نہ کچھ اس وقت اسیمبلی میں وہ چور مچاری تھی زیادہ اور ہم لوگ اپنا بجٹ سن رہے تھے کوشش کہہ رہے تھے کہ جتنا کانوں میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ جائے اور ماشاءاللہ حاشم جوانبخت نے ایکسیڈنٹ بجٹ پیش کیا عوامی بجٹ ہے یکسہ بنجاب ہے تعلیم پہ زور دیئے اور صحت پہ زور دیئے ومن ایمپاورمنٹ پہ بھی کیے اور میرا خیال میں وہ بالکل نروس نہیں ہوا اور یہ ہماری یوت ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کو لے کے آگے جائے کوئی اپوزیشن کو نکتہ ملے گا کوئی کوئی پوائنٹ ملے گا احتجاج کرنے کا یا آواز اٹھانے کا کوئی لوپول اس بجٹ میں بلکل ملے گا روڈز نہیں بن رہی پول نہیں بن رہے انڈر پاسز نہیں بن رہے ان کی مطلب کا کچھ کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے وہ کچھ بھی نہیں کیاتی بجٹ میں کٹ لگا ہے اور جو پرانے ان کے طرح کیاتی کا ہمیں جیسے اورنج لائن ہے وہ تو بلکل دی ہے اس میں حیصہ اس میں جو ہوتے ہیں اس پورا رکھا ہے شیئر اس کا اب بلکل نے اس کو وائنڈ اپ کر رہے اور وہ بلکل انشاءاللہ پورا ہوگا اور کسی قسم کی وہ جو ہوتی ہے نا ایک پولٹیکل یہ جو ہوتی ہے کہ جو اگلا آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہو پچھتے کام نہیں کرتی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے امیل بنین صاحبہ فائے صاحبہ آپ دونوں کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین اس وقت ندیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے راہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیسا آج آپ کو محسوس ہوایا جب آپ نے اج پہلی مردبہ بجٹ پیش کیا پنجاب کا اپوزشن آپ کے خلاف نارے لگاتی رہی اور باہر آ کر ڈاکو راجہ آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا تو کیسا آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کیسے کریں گے دیکھیں ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی عوام کے سامنے ساری صورتی الواضح ہے انہوں نے خود وہ کام کیے ہیں جو شہنشاہ اکبر اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے جمہوریت ہونے کے باوجود نہ انہوں نے کسی کابینہ کو نہ کسی وزیر کو نہ کسی مشیر کو قابل مشورہ سمجھا اور آج کا یہ بجٹ پنجاب کی تاریخ کو چینج کرنے والا بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے اس میں ہم نے فیکٹس اینٹ فگر کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے بجائے ہم الفاظ کا گورک دھندا کریں قوم کو دھوکے میں رکھیں قوم کو ایک چکر دے کر کوشش کریں کہ آگے بڑھیں ہم نے جو جنون اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم حالات کو سمجھ رہی ہے قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم انشاءاللہ ملک کو اس بہران سے نکالیں گے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو زمنی الیکشن میں نون لیگ کو کیوں جتوا دیا قوم میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیونٹی یارز میں یہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جس کے زمنی الیکشن ہوئے تو کچھ نتائی حکومت کے خلاف بھی آئے اس میں میں سمجھتا ہوں جو جو کانسیش حالات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر حالات ہلکہ وائز ڈیپینڈ کرتے ہیں لاہور میں عمومن نور لیکا رجھان رہا ہے لیکن آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں بھی کامیابی ملی ہے ہمارے حلیف لوگوں کو کامیابی ملی ہے یہ اس کا پوزیٹی پہلو یہ ہے کہ اب یہ کس موہ سے کہیں گے جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اب تو یہ ثابت ہو گیا نا جی یا الیکشن کو دھاندلی قرار دیں گے یا اس ریزلٹ کو اون کریں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ناظرین آج کے بجٹ اجلاس کی کہانی آپ نے جانی آپ کی ملاقاتیں ہم نے اپوزیشن لیڈرز سے بھی کروائی اور جبکہ جو موجودہ حکومت کے نمائندگان ہے وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے جانا کہ کس طرح سے اپروس رکھتے ہیں یہ تمام نمائندگان جن کو آپ نے منتخب کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ نے انہی کی زبانی جانا ہے آج کی ٹوپ سٹوری میں تمام تر بجٹ کی کہانی آپ تک پہنچائی ہے اس کے ساتھ ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد